بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری اتوار کو لگنے والی شیخ واہن منڈی میں جو دو ہزار چوبیس پچیس کے بچڑے بچڑیاں خاص طور پر سپیشل دوستوں کی فرمائش پر یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے کچھ کے ریٹس میں نے سکرین پر لکھ دیئے ہیں اور دوستو کانٹے پر تول کر اگر آپ شیخ واہن منڈی سے جانور خریدنا چاہتے ہیں تو گلوبل ویلیج فارمنگ جو سکیل ہے کانٹا کنڈا وہ انشاءاللہ تلا آپ کو شیخ واہن منڈی اور ملتان منڈی اور لڈن منڈی ان تین منڈیوں سے مال کانٹے پر تول کر لے کر دیتا ہے اگر آپ نے بزنس پوائنٹ آف یو سے جانور لینے ہیں یا مناسب قیمت کا گھر کیلئے جانور لینے ہیں تو آپ شیخ واہن منڈی میں بھی ویزٹ کر سکتے ہیں ہمارے سکیل پر آنے سے پہلے آپ ہم سے رابطہ کیجئے گا یہ خوبصورت چھوٹے جانوروں کا ایریا ہے یہاں پر بچڑے بھی موجود ہوتے ہیں بچڑیاں بھی ہوتی ہیں ڈیمانڈ موسٹلی جس طرح یہ سامنے آپ کو اب بچڑی نظرار یہ ایک ساٹھ اس سے پہلے دو لاکھ قیمت بھی آپ کو لکھ ہوئی ملی ایک ستر بھی ملی اور پھر یہ بچڑا کھڑا ہے ماشاءاللہ بڑا کیوٹ ایک اسی اس کی ڈیمانڈ ہے میرے خیال میں ان میں سے کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے جو دو ہزار چو بیس کا ہو یہ سب دو ہزار پچیس پر جا کر قربانی پر لگیں گے بلکہ دو دان تو یہ پہلے ہی ہو جائیں گے لیکن قربانی کے پرپس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر دو ہزار پچیس بہتا لوگ ان کو خریدتے ہیں بزنس پوائنٹ آف یو سے ان کو تھوڑا بڑا کرتے ہیں ڈیڑھ دو من میٹ ویٹ ان کا بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو سیل اٹھ کر دیتے ہیں یہ بھی ایک بزنس ہے لازمی نہیں کہ آپ ان کو کاروبار کے لیے لانگ ٹرم قربانی تک لے کر چلیں اس سے پہلے بھی لوگ بزنس کے لیے شارٹ ٹرم تو بیسس پر بھی رکھتے ہیں اور یہ جو سارے جانور ہیں یہ جو گاری کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ جو دوسرے ہیں جو آپ کو اس وقت فریم میں نظر آ رہے ہیں ایک اسی اسی ان کی ڈیمانڈ ہے اب یہ کہاں پر بکیں گے دوستو یہ وان ففٹی کے ایراؤنڈ آباؤٹ کہیں پر ان کا سودہ ہوگا یہ ایک بھائی صاحب سودہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ریٹ بھی لگا رہے ہیں بارگیننگ ہو رہی ہے لیکن بارال ابھی ان کی بات چیت نہیں چاہ رہی شیخ وحل منڈی کے بارے میں جن دوستوں کو پتہ نہیں ہے پنجاب میں خوبصورت مال کی سب سے بڑی منڈی رہیم یار خان ظلہ لگتا ہے موٹروے سے آنے والے بھائی اقبال آباد انٹرچین سے نیچے اترے اور یہاں پر آپ کو نکرے ابلک سرج مکھی پانڈہ فیس ہار سٹائل کا بچڑا بچڑی جو کہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایسا جانور ہو مگر منڈی مہنگی ہے اگر آپ نے خریداری کرنی ہے عارف بھائی کا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے میرا نمبر بھی آپ کو آگے چل کر نظر آئے گا یہ ایک آپ کو بچڑیوں کی لات دکھا دوں اب یہ دیکھیں وہ پچھلی بچڑیاں بھی آپ نے دیکھی یہ بچڑیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں فرق کیا ہے ایک من سوا من وزن کا وہ ڈیڑھ لاکھ میں خریدی گئی اور ان کو دو سے تین مہینے گھر محنت کر کے پالا گیا اور اب ان کی کیا ڈیمانڈ ہو رہی ہے اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے تین بیس یہ جو پہلے والی ہے اور یہ بچڑی چار دانت ہے اور اس کے بعد جو باقی بچڑیاں ہیں وہ ساری دو دانت ہیں اور ان کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے دو لاکھ چالیس ہزار پہ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹرک ذرا سائیڈ کر جائے ان کا جو میٹ ویٹ ہے دوستو وہ ہے تین من ساڑھے تین من اور یہ چیک کر لیں فیس بیوٹی اور اب یہ تین بیس والی تقریباً کوئی دو پچپن پچاس اس کے آس پاس اس کا سودا بن جائے گا اور یہ جو دو چالیس والے جانور ہیں یہ کوئی ویسے دیکھا جائے تو ایکسٹریم بیوٹی نہیں ہے ان کی جس طرح ایک پہ اور چولستانی چیز کی ہوتی ہے لیکن یہ دکھائی ویسی دیتی ہیں خوبصورتی میں کم تو نہیں ہے لیکن وہ پیورٹی ہنڈر پرسنٹ والی نہیں ہے اب یہ دو چالیس والی جو ہیں یہ ایرونڈ بوٹ وان ایٹی وان سیونٹی وان سکسٹی فائیو اس کے قریب پہیم پر جا کر ان کا سودا بنے گا میرا نمبر آر ایف بھائی کا نمبر وقتاً فوقتاً آپ کو سکرین پر دکھائے جا رہا ہے جو بھائی رابطہ کرنا چاہتے ہیں خریداری ملتان بہاولپور لڈن اس کے علاوہ شیخ واہن ظاہر پیرمنیوں سے لات کی شکل میں یا تول کر کٹو مال یا قربانی کے بچھرے بزنس کے پوائنٹ آف یو سے یا گھر کے لئے خریدنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں یہ دوستو بے پر سودا ہو رہا ہے اگرچہ یہ کام غلط ہے لیکن وطن عزیز میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہونے کو تو سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ منڈی ہے ہمارا کام ہے ریپورٹ کرنا منڈی میں کیا کیا ہو رہا ہے کیسے کیسے سودے ہو رہے ہیں اس لئے ہم سارے واقعات کو ریپورٹ کرتے ہیں مگر جو غلط ہے اس کو میں غلط بھی کہہ رہا ہوں بچھری ہے جناب بڑی عالی کوالٹی میں جس کا یہ حساب کتاب لگ رہا ہے اور کانوں کے اندر یہ سارا چکر چل رہا ہے ڈیمانڈے جی سارے تین لاکھ روپے پونے چار مار اس کا تقریباً وزن ہے ہے یہ چار دانت میں اور یہ دیکھ لیں پنک نوز اب لک اب یہ ہو گیا سیل اب میں آپ دوستو پر چھوڑتا ہوں کہ یہ کتنے پر سیل ہوئی یہ تین آپشن میری طرف سے آپ کے لئے ہیں دو ساٹھ دو ستر دو اسی تین پچاس اس کی ڈیمانڈ تھی یہ ذہن میں رکھئے گا تین پچاس اس کے مالک نے مانگا تھا اس کا اور پھر اور یہ خریدی کس نے ہے بپاری نے یہ کسی لوکل آدمی نے نہیں خریدی اب یہ بپاری نے جتنے میں خریدی ہے اس کے اوپر کم از کم یہ بیس ہزار پہ نفع رکھ کے یہ آگے سیل کرے گا کم از کم اس سے نیچے اس نے سیل نہیں کرنی مثلا یہ دو ساٹھ میں خریدی گئی ہے مثال کے طور پر تو یہ دو اسی میں اب آگے سیل ہوگی منڈی کے اندر کھڑے کھڑے ہی اب اس کا ریٹ بیس ہزار پہ بڑھ جائے گا اور اگر آگے کوئی اور بپاری خرید لیتا ہے تو وہ مزید اس میں بیس ہزار کا اضافہ کرے گا وہ اس کو تین لاکھ میں بیچے گا تو ایک جانور جو منڈی میں آکے دو ساٹھ کا بالفرض سیل ہوا وہ منڈی میں شام تک جا کر سیل ہوگا تین لاکھ روپے میں تو اس طرح یہ مہنگائی جو ہے وہ پروان چڑتی ہے یا آگے جاتی ہے مزید آپ کو یہ بچنیاں چیک کروا دوں اچھی کوالٹی میں ہیں پنک نوز کے اندر ہیں کوالٹی ما شاہ اللہ سپر ہے ساڑھے تین لاکھ روپے پٹھا کے حساب سے ان کی ڈیمانڈ ہے یہ وہ بچنیاں ہیں جو آپ نے شروع میں دیکھی جو ایک چالیس ایک پنتالیس ایک پچاس ایک پینتیس تین چار مہینے ان کو آپ پالیں گے اچھی خوراک پہ دس سے بارہ ہزار پندرہ ہزار پہ کا خرچہ کریں گے یعنی ساٹھ ستر ہزار ان کے اوپر لگائیں گے ایک چالیس کیلئی تھی تو دو لاکھ ہی ہو جائے گی اور پھر یہ منڈی میں قریباً آپ کو ساٹھ ستر ہزار پہ اسی ہزار پہ دے جائے گی یہ ان بیپاریوں کا طریقہ کار ہے یہ خود بھی پالتے ہیں اور مختلف جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان سے بھی خرید کر آگے پاسان کرتے ہیں یہ وہ ساری انفارمیشن ہے جو میں مختلف پہ پاریوں سے کولیکٹ کرتا رہا ہوں اور آپ دوستوں تک پاسان کر رہا ہوں تو یہ ایک شارٹ ٹرم بزنس ہے جو لوگ کرتے ہیں یہ چیک کالے سارے تین لاکھ روپے پٹھا کے حساب سے ان کی ڈیمانڈ ہے اور یہ ساری کی ساری اس سال قربانی لگنے والی ہیں تین من سارے تین من تین سے سوہ تین من تک ان کا میٹ ویٹ ہے اور کچھ پکی کھیری ہیں کچھ دو دانت ہو رہی ہیں دوستو یہ شیخ وہن منڈی میں چھوٹے مال کی ویڈیو تھی اگر آپ نے کانٹے پر تول کر کٹو یا قربانی کے جانور لینے ہیں تو شیخ وہن منڈی آپ کے لئے بیشت رہے گی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ